اکال گروہ مہراج دی پاونت پیویتر حضوری وچ براجمان گروہ روپیز زادسنگ جی گاج کے فتح بلاو وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح آج جاپا اونا مہان شہیدہ نو یاد کرنواستے سو سال دی شتاب دی مناؤنواستے آج جاپا کٹھے ہوئے ہیں جنا جس سنگا نے ننکانہ صاحب جا کے اپنے گروہ تامنوں مہانتہ تو ازاد کرنواستے اپنی شاہدتہ دے دیتی ہیں میں تو پہلے سنگ صاحب نے بڑے وستار نال آج دے ساکے دی پورا تحاس دسیا کہ میں انگریزہ نے سکھ پانتنوں کمزور کرنواستے گروہ تامان دا کنٹرول مہانتہ نو دے دیتا تے جنا مہانتہ نے پرمپرہ دا تے مریادہ دا کان کیتا گروہ کرام وچ اے جے کم کرنے شروع کر دیتے جیڑے آپا بیان نہیں کر سکتے پھر سکھ پانتھ کٹھا ہویا انہا گروہ تا ہمانوں ازاد کرونواستے انیس سو وی وچ شروع اومنی گردورہ پر بند کمیٹی دا گٹھن ہویا جو کمیٹی دا گٹھن ہویا اپنے لیڈرشپ کٹھی ہوئی پھر ایک انہوں فیصلہ کیتا گیا کہ آپا انہوں ایک سیاسی پارٹی ساسی جماعت دی لوڑ ہے جیڑی قوم دی لڑائیاں لڑ سکے قوم دی چڑھ دی کلا ہواستے اگے کم کر سکے تے مینے بعد تقریباً شروع اومنی کالی دلدہ جنم ہویا او دی بھی سو سال شتاب دی منا رہے ہیں تے او دی دو مینے بعد جدو جہسددار سوار کیا شہید لچمن سنگھتا رووالی جی ننکانہ صاحب گئے ازاد کروڑ واسے گھلو تا ہمنو تے مہانتہ نے جو کیتا ہوتھے اپا بیان نہیں کر سکتے اینہ ظلم اینہی بری تے نا انہیں جو کیتے کام تے آج آپ آنہ شہیدہنو یاد کرنوا سیا شہیدی پوار بھی آج ایتھے آئے ہیں انہیں پرواران دے ونش آج ایتھے آئے ہیں جنہنو شروع اومنی گردوارا پربند کمیٹی آج انہنو سنمانت کر رہی ہے سکھ قوم جے دنیا دے سارے ترمادے مقابلے دیکھئے بہت ہی چھوٹی جی قوم ہے اپنا جو میں کہہ سکتا ہے ہیڈ کوارٹر قوم دا پنجاب ہے پر دنیا دے کسے بھی کونے چلے جاؤ اپنے پہن پراہ اُتھے بس لے ہیں کسے بھی کونے چلے جاؤ اچھا دنیا دے کسے بھی کونے چلے جاؤ اپنے پہن پراہ منہیں میند کر کے نہ کمائے آئے ہیں آج اینی طاقت اپنے پہن پراہ منہیں اُتھے سیوہ کر کے اپنا کم کر کے کمائی آئے کہ او نہ ملکان دے حکم رہنانو بھی چکنا پہندا ہے تھوڑے سامنے اے جا نہ اپنے پہن پراہ اُتھے دنیا چھ کمائے ہیں آپ پانو ورسیچ گریو سبان نے اپنے ورسیچ آپ پانو اپنو ورسیچ یا آپ پانو گھٹڑی دیتی ہے دو چیز جان دی گھٹی سیوہ تے شہادت ہندوستانچنی دنیا جتھے بھی کوئی سمجھ سے آجے سب تو اگے اپنے پہن پراہ ہوندے سیوہ کر نواستے جتھے بھی ظلم ہو جے سب تو اگے ہوندے اپنے پہن پراہ شہادت دے نواستے دیش دی ازادی دی لڑائی دے وچ سب تو ود میں پارلیمنٹ بھی کیا سی تے ہر سمرت کا اور بادل نے بھی پارلیمنٹ باشن کیا سی دیش دے کونے کونے تو ایم پی آئے سی اوٹھے کیا سی کی دیش نو ازاد کرون واسطے سب تو ود جے کربانیاں دیتی ہیں تے سکھ قوم نے دیتی ہیں دیش میں چمی جے کتے بھی کوئی مشکل آجے پاہمیں جمہو کشمیر چاہی پاہمیں گجرات چاہی پچھال آیا تے سب تو اگے سیوہ کرن واسطے بھی شروع منی کالی دل دے سکھ قوم رہا ہے دیش دی ازادی دیل رائی جو چاپیان دا مورچہ جتیا او دو گانڈی جی نے کیا سی چٹھی لکھ کے کیا کی دیش دی ازادی دی پہلی رائی سکھ قوم نے جتا دیتی ہے آتھی ہاس اپنا ہے پر اپنوں اپنی تے بڑے تکے بھی ہوئے ہیں ظلم بھی ہوئے ہیں اپنے گروہ تا ماتے حملے بھی ہوئے ہیں اپنے پین پر آوانو قتلیاں بھی کیتا گیا پر انصاف آپ انو نہیں ملیا آج جاپاں میں بڑے دکھ نہ کہنا چونہ ہے اینہ تیہا سکھ دینا ہے اینہ تیہا سکھ دینا ہے سکھ سنگت چوندی سی کی ننکانہ صاحب جا کے ایس دن نو منا اوتھے جا کے جو پروار جنہ نے شہادت دیتی ہے اوتھے شنداندلی دے پھول پہنڈ کرنواستے اوتھے ارداس کرنا چوندی سی سنگت تے ساری سنگت ٹی وی رائیں دیکھنا چوندی سی پر بڑے دکھ نہ کہنا پہندا ہے بڑے افسوس نہ کہنا پہندا ہے سینٹر دی سرکار نے منجوری نہیں دیتی جتو ساریاں منجوریاں آگیاں جتو ویزے بھی آگے ساریاں پر مشنا آگیاں اکھیر لے موقع ایک رات پہلے پچھنا چونہ کیوں دو مینے پہلے جتا گیا پاکستان عوضوں کیوں نہیں رکیا لوکی جان دی ہے پاکستان مکھ منتری پنجاب دی رشدار ہونی گئی ہے پاکستان کیوں نہیں رکھا گیا پر آج ساری قوم نے رکیا گیا ایس دھیہڑے تے جو شتاب دی ہے سو سال دی شتاب دی اے تو وڈا تھا اپنے تے حملہ قوم تے کی ہو سکتا ہے میں شبت سکت تو سکت شبتہ نال سینٹر سرکار دی مندہ کرنا چوند ہے میں پنجاب دے مکھ منتری انہیں بینٹی کرنا چوند ہے تُسی پنجاب دا مکھ منتری سارے آن دا اپنے آن دا مکھ منتری پنجاب دا مکھ منتری ہے جتے اپنی قوم رندی ہے مکھ منتری پنجاب نوے ہی ہے سینٹر سرکار کو کے لے لے کے جانا چاہی دا سی کیوں پرمیشن نہیں دتی گئی پر افسوس پنجاب دے مکھ منتری نے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی خالصہ جی آج جاپا ہزارہ دی گنتی پنجاب دے کونے کونے تو اتنے سنگتائی تھے حاضر ہوئی ہیں مہاپرک سارے تھے آشرباد دین واسطے آئے ہیں مقصد کی ہے اپنے ورسے نو یاد کرونا اپنے اتحاس نو اپنی نمیاں پیڑیا نو یاد کرونا اپنا اتحاس اے جا اتحاس ہے میں نو لگ دا نہیں اے جا کربانی علا اتحاس کسے بھی ہو اور کسے ترم چاہو گا جنہا کربانی علا اتحاس اپنی قوم چاہے میں نو بڑی خوشی ہے مان ہے کہہ کے کہنے دے کی مکھ منتری جو اسطہ پرکاس سنگھ بادل سی انہاں دی سوچ ایک کوئیک سی کی سکھ قوم نو چڑھ دی کلا واسطے اگے لے جاؤنو واسطے سکھ قوم دے اتحاس نو اپنا نو سمالن دی لوڑا ہے انہاں نے پوری کوشش کر کے سکھ قوم دے ورسے نو سمالن واسطے یاد کران بنایا وراستے خالصہ بنایا چھوٹے کلوکا رادی یاد کر جتے ہزارہ سنگھا نو چید کیتا گیا جتے ہزارہ سنگھا نو چید کیتا گیا اوہ یاد کران بنایا بابا بندہ سنگھ بہادل یاد کران بنایا کیوں کیونکہ اج ہزارہ سکول دے بچے اپنے بچے پروار جنانو چھوٹے کلوکا رہے بڑے پتہ نہیں سی بڑے کلوکا رہے بڑے پتہ نہیں سی اوہ تھے جاندی ہے تھے آس پتہ لگ دا ہے پتہ لگ دا کیا اپنے قوم نے کمیں کربانیاں دیکھے کمیں اوکھے سما دیکھا کمیں ظلم دے خلاف اپنی قوم نے لڑائی لڑی ہسی پارلیمنٹس بھی میں کیا سی بی بی حر سمرت کو بادل نے بھی کیا سی کہ سکھ قوم ہے کہ جی قوم ہے جنہ نے گروہ نے دوجہ تار منو پچان واسطے اپنا سیس کربان کر دھتا سکھ قوم میں کہ جی قوم ہے جنہ نے گروہ سبان نے ظلم دے خلاف لڑائی لڑ دے اپنا ونش وار دھتا آتا ہے جی قوم ہے اسی تا سیوا کرنا لی قوم ہے پر ظلم دے خلاف لڑنا لی بھی قوم ہے تو آج جاپا اس دہارے تھی آج کٹھے ہوئے ہیں سو سال جتے شہیدہ نو یاد کرنواستے انہوں نے پروارہ نو سنمانت کرنواستے جنہ نے اپنی پویترستان ننکانہ سامنو محنتہ تو یاد کرنواستے اپنی شاہدتہ دیتیاں آج انہوں نے یاد انہوں نے یاد وچھا پس بھاگم کیتے ہیں تشدانجلی پینٹ کرنواستے آئے ہیں فتح از کردائیں واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح پردان جی نو بینٹی یا بی بی جگیر کور جی پردان ساو نو سرپاو دی گروہ کار دی باکشش تیک جادگاری چین جڑا ہو پیٹ کتا جا رہا بولے سو نے حال سو تنواد یا پردان جی دا جنہ نے چچے طور تے سما کٹ کے تو آڈے نا جی جواتی پال جڑے ہو سانجے کیتے ہیں میں تنواد کرتا ہوں سانت بابا گانی سکھ دیو سنگ جی بابا جی سنگ جی جوڑا بالے